بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج پندرہ اگرس دو ہزار چوبیس تھسڈے ہے اور اس ویڈیو میں ہم انیلیسز کریں گے فور ایکس مارکت کے تمام اپورٹنٹ سپیس کا مارکت ٹرینڈ جاننے کوشش کریں گے انٹرا ڈے شارٹ میڈیم اور لانگ ٹرم کے حوالے سے اس کے علاوہ پیسٹ انٹری اور ایکسٹ پرائیو لیول کون سے ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور یہ ہماری فورکاسٹ ایڈکیشنل پرپس کے لیے ہے آپ نے اس کو فائننشل ایڈوائز کے طور پر نہیں لینا دوستو ہمارا وی ای پی سگنل گروپ بھی آپ بھی ہمارے وی ای پی سگنل گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں کوئی فیض نہیں ہے آپ نے صرف اپنا ای پی چینج کرنا ہے اوکٹا ایف ایکس ایکس نیس ای ایکس ایم کا ای بھی چینج کر کے آپ ہمارے وی ای پی سگنل گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں ہم سے کونٹیکٹ کس طرح کرنا ہے ہمارا واتساب نمبر اس ویڈیو کی ریسکریپشن میں موجود ہے دوستو اگر گولڈ کی ہم کال کی صورتحال دیکھیں کال ڈیٹ آنے کے بعد مارکٹ آئی ڈاؤن اور ایکزیکٹ جو میں نے بائے کے لیولز دو بتائے تھے ٹھیک ہے ایک یہ لیول بتایا تھا 2439 سے لے کے 2445 ٹھیک ہے مارکٹ نے اس ہمارے بائے کے زون کو ریسپیکٹ دی مارکٹ تقریباً چودہ پندرہ ڈالر اپ ہوئی اور ہم نے اپنے وی ای پی سیگنلز گروپ میں بھی یہاں سے بائے کرایا اور اچھا خاصا پروفٹ بنا اگر ہم دوستو آج کے پہلے لگائیں لیولز تو لیولز بالکل آپ کے سامنے ہی ہیں اوپر یہ سیل کا زون ہے ٹھیک ہو گیا جی کیونکہ یہاں پہ بیرش انگل فنگ بنی ہے سیل کا زون بنا ہے اگر سیلنگ کرنی ہے تو اس زون سے سیلنگ کی جائے ٹھیک ہو گیا 2470 سے لے کے 2476 یہ دوبارہ اس زون کو ہم کر لیتے ہیں ڈرا یہ ہم نے ڈیلیٹ کر دیا یہاں پہ ایک لائن لگائیں گے اس گرین کینڈل کو ریڈ کینڈل نے کیا کیا ہے انگلف کیا ہے اور یہ بنا ہے سیل کا زون یہ دیکھیں اب یہ ultimate زون جو آیا ہے 2468.4 سے لے کے 2479 تک کا جو ایریا ہے یہ سیل کا ایریا ہے اگر سیلنگ کرنی ہے تو اس زون سے کی جائے اور بائنگ اس زون سے ہم نے کر لی ہے اگر یہ زون ہو جاتا ہے بریک مارکٹ فردر ڈاؤن آ جاتی ہے تو نیچے پھر یہ بائی کا زون ہے یہ بائی کا زون دوستو 2433 سے لے کے 2427 یہ جو ایریا ہے یہ بائی کا ایریا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ سٹرانگ بائی کا ایریا ہے کیونکہ 50 کا مووینگ ایوریج ایج فور کے ٹائم فریم میں موجود ہے اور ہم پھر اس بائی کی ٹریڈ کو لانگ ٹام کے لیے ہولڈ کریں گے اگر ہم ڈیلی ٹائم فریم اوپن کریں ڈیلی ٹائم فریم میں دوستو ٹویزر ٹاپ بنایا تھا لیکن اوپر وکس نہیں چھوڑی تھی کینڈلز نے اس لی مارکٹ ڈاؤن تو آئی لیکن بہت زیادہ ڈاؤن نہیں آئی بلکہ ہمارے پہلے بائی کے زون سے ہی یہ اپ ہوئی اچھا جی بائی کا زون جو ہم نے ایج فور میں دیکھا ڈیلی ٹائم فریم میں بھی یہ دیکھیں بولش انگلفنگ ہے اور یہ سٹرانگ بائی کا زون ہے ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی سیون سے لے کے ٹوئنٹی فور تھارٹی تھری اب پریویس ڈے کا لو اور پریویس ڈے کا دیکھتے ہیں ہائے اس کا کلر ہم بلو کر دیں گے ڈان کر دیا اور اس کا کلر بھی بلو رکھیں گے یہ ڈان کر دیا جی صحیح ہو گیا اب ہم آ جائیں گے ایج فور کے ٹائم فریم میں اب ٹوئنٹی فور ٹھارٹی نائن کا ایریا جو ہے یہ ڈیلی سپورٹ ہے صحیح ہے اور ڈیلی ریزسٹنس جو ہے وہ ٹوئنٹی فور سیونٹی نائن ہے اگر ڈیلی ریزسٹنس جو ہے یہ بریک ہو گئی ٹوئنٹی فور سیونٹی نائن تو پھر یہ بائی کا ایریا بن جائے گا مارکٹ اسکوری ٹیسٹ کر کے فردر آپ ہی جائے گی بریک ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ مارکٹ کینڈل کلوز کرے ٹھیک ہے ویک نائز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر اگر کینڈل کلوز ہوتی ہے تو پھر ہم سمجھیں گے یہ بریک ہو گیا ہے پھر اسے بائی کریں گے ویسے بھی اگر آپ دیکھیں گولڈ نے اپنی کریکشن کر لی ہے ریسنٹ لو سے لے کے ریسنٹ ہائے تک اگر ہم فیبوناچی ڈرا کریں یہ ہے فیبوناچی ریٹریسمنٹ یہ ہے ریسنٹ لو اور یہ ہے ریسنٹ ہائے نہیں ابھی کریکشن نہیں کی یہ فردر ڈاؤن آ سکتی ہے کیونکہ فیفٹی کا لیول جو ہے وہ ٹوینٹی فور تھارٹی تھری کے آس پاس بن رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ جو سیکنڈ بائی کا زون ہے نا مارکٹ اس کی زیارت کرنے یہاں تک ڈاؤن آ سکتی ہے پھر یہاں سے ہم بائنگ کریں گے کروڈ آئل کے اوپر ہم نے بائی کا زون را کیا تھا ایج فور کے ٹائم فریم میں یہ بنی تھی بولش انگلفنگ ڈیلی میں دیکھتے ہیں ہاں جی ڈیلی میں بھی بولش انگلفنگ اور مارکٹ جو ہے اس زون سے ہو سکتی ہے اپ اگر تھوڑا بہت اس کو بریک بھی کرتی ہے تو نیچے فیفٹی کا موونگ ایوریج ہے تو اس سے فردر اپ جا سکتی ہے نیچے سٹاپ لوس لگا کے ہم اس کو بائی کر سکتے ہیں کروڈ آئل کو نیچرل گیس کو دیکھتے ہیں ڈیلی ٹائم فریم میں ہاں جی یہ فردر ڈاؤن آنے کا نام نہیں لے رہی نیچرل گیس اب اگر یہ ڈاؤن آتی ہے تب ہی ہم اس کو بائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹو پوائنٹ ون ٹو پوائنٹ زیرو اور ون پوائنٹ نائن سکس یہاں سے ہم نے کرنی ہے بائنگ سلور کو اگر ہم ایج فور کے ٹائم فریم میں دیکھیں یہ ہم نے بائی کا زون ڈرا کیا تھا مارکر نے تھوڑی سے نیچے ویک نکالی لیکن آپ ہوئی ہے اور اوپر سیل کا ایریا ہے اور اس ایریا سے ٹوائنٹی سیون پوائنٹ نائن ٹوائنٹ ایٹ کے آس پاس ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں یہ سیلنگ ہوگی سکیلپنگ والی سیلنگ جب اس سیل کے زون کو بریک کر دیا مارکر نے پھر یہ بائی کا زون بن جائے گا تو ری ٹیسٹ پہ دوبارہ ہم بائی کی طرف بیٹھیں گے یورو یو ایش ڈی یورو یو ایش ڈی ڈاؤن آنے کے لیے پارت ہو رہا ہے اور اگر یہ ڈاؤن آتا ہے تب ہی اس کو بائی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا یہاں سے ہم اس کو وان پوائنٹ زیرو نائن کے آس پاس بائی کریں گے کیونکہ یہاں پہ یہ دیکھیں بولیش انگل فنگ بنی ہے ڈیمانڈ زون بنا ہے ڈیلی ٹائم فریم میں جی وی پی یو ایش ڈی جی وی پی یو ایش ڈی کو دیکھتے ہیں اس نے بھی ٹویزر ٹاپ بنایا ہے یہ مارکٹ ڈاؤن آ سکتی ہے اگر ڈاؤن آتی ہے تو بیسٹ بائنگ لیولز جو ہیں وان پوائنٹ ٹو سیون یہ ہو گیا اور وان پوائنٹ ٹو سکس یہاں سے بائی کریں گے نیچے ایسل رکھیں گے یو ایش ٹیک وان ہنڈڈ مارکٹ نے فیفٹی موونگ ایبریج کو سپورٹ بنایا ہے کینڈل نے نیچے ویک چھوڑی ہے ویکلی ٹائم فریم میں اب دوستو سیل کے زون سے اس کو سیل کرنا ویسے رسکی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ ڈاؤن آتی ہے تو پھر اس کو بائی کیا جائے تو زیادہ بیسٹ رہے گا یو ایس تھرٹی کے اوپر یہ ہم نے بائی کا زونڈ راہ کیا تھا ڈیلی ٹائم فریم میں ڈیمانڈ زونڈ بنا تھا اور مارکٹ اگر اس کو ری ٹیسٹ کر کے آپ پہنے لگتی ہے تو نیچے سٹاپ لاؤس لگا کے ہم اس کو بائی کریں گے ڈیلی ٹائم فریم کے مطابق کرپٹو کینگ بی ٹی سی دوستو آیا ہے ڈاؤن اور اس کے اوپر بھی ہم نے یہ زونڈ راہ کیا ہوا تھا بائی کا ایک دفعہ تو یہاں سے تھوڑی بہت آق ہوئی ہمارے بائی کے زونڈ سے لیکن دوبارہ اس کو بریک کر دیا ہے اس سے بلو آگئی ہے اب یہ ستاون ہزار سات سو چونسٹ کے آس پاس یہاں پہ ڈبل بوٹم لگا کے اپ ہوگی اور یہ اسی طرح جو ہے نا بائیرز کو پریشان کرتی رہے گی پورا آگست کا مہینہ سیپٹیمبر میں پھر اس کا بل رن شروع ہوگا یہ تھا دوستو آج کا ہمارا ڈیلی انیسز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ